بسم اللہ الرحمن الرحیم پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکیو بلڈرز ایک محتبر نام ہے جو کہ ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کہ پاکستان کے اندر خصوصی طور پر بیریہ ٹاؤن کراچی میں اپنے مختلف پروجیکٹس کی نہ صرف تکمیل کی طرف گامزن ہیں بلکہ نئے پروجیکٹس کی بھی روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراغرس ہو رہی ہے آج جو خوشی کا مرحلہ ہے آج جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ایکیو سپر مارکٹ اور بین عبداللہ ٹریڈ سینٹر کی ڈگنگ اور ایکسکوویشن کا کام کا آغاز ہو گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر یامین صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کا کی تقریب کا سلسلہ اکار کیا ہے اور آگے مستقبل کے ارادے کیا ہیں اسلام علیکم یاسر صاحب علیکم السلام علیکم جناب آج کیا سلسلہ اکار تھا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تروشنی ڈالیے گا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے دو پروجیکٹ لانچ کیے تھے آگوسٹ میں اور اس میں یہ بات لوگوں سے تیہ کی تھی کہ ہم ان سالہ دسمبر میں اس کی ایسکویشن کریں گے اور جب تیک ایسکویشن نہیں کریں گے ہم آپ لوگوں سے انسٹالمنٹ نہیں لے گے اور اللہ کا احسان ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اللہ رب کے چاہنے سے وہ دسمبر میں اپنی تاریخوں میں اور وہ ایسکویشن شروع ہو گئی اور ارادہ ہمارا یہ ہے کہ سیل تو ہم لوگوں نے کیا ڈھائی سال کے ٹائم پر اور ڈیڑھ سال کے اندر انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے اعتبار سے تیاری ہے ماشاءاللہ یعنی کہ یہ دو پروجیکٹس ہیں ہم آپ بات کر رہے ہیں ایکیو سپر مارکٹ اور بن عبداللہ ٹریٹ سینٹر بن عبداللہ ٹریٹ سینٹر اس کا ڈھائی سال کا آگے کا پلان ہے لیکن ان کی کوشش ہے اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیڑھ سال میں پائے تکمیل کو پہنچیں آج اس کی ڈگنگ وعدے کے مطابق دسمبر دو ہزار بیس کی چھبیس دسمبر کو آج ہم بیٹے ہوئے ہیں اور آج اس کی ڈگنگ کا مرحلہ بھی تیہ ہو گیا اور آگے تعمیرات کا کام انشاءاللہ جلد زلد شروع ہو جائے گا یاسر صاحب یہ بتائیے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان کی تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ کیا چیز ڈیلیور ہو چکی اب تک اور آگے کیا پروجیکٹس ہیں اس میں سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ ابول کاسم ٹریڈ سینٹر ہے ٹھیک ہے اور الہمدللہ اس کی جو ہم لوگوں نے لوگوں کے حوالے کرنا ہے وہ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم within a week لوگوں کے ہینڈ آور کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ گراون فلور جو ہے وہ ہم ہینڈ آور کر چکے ہیں میزنین بھی ہینڈ آور کر چکے اس میں بھی ایک آفیس اللہ کے شکر ہے کہ وہ اوپن ہو گیا ہے ورکنگ کے اندار دوسرا پروجیکٹ ہمارا عبدالسامر ٹریڈ سینٹر ہے ٹھیک ہے یہ جس کے اندر بھی سکت ہمارا آفیس ہے اس کی ڈیلیوری جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو ہے ٹھیک ہے لیکن ہم انشاءاللہ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے پہلے یہ لوگوں کے ہینڈ آور کرنے کی پوزیشن میں یعنی کہ ایک سال پہلے ایک سال پہلے اور تیسرا پوجیکٹ ہمارا عبدالقاسب مال انڈ ریزیجنسی ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس اچیف کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کو اس کا ٹارگٹ ہے اس سے پانچ شے مہینے پہلے لوگوں کے ہینڈ آور کر دیں گے انشاءاللہ اس کے اندر مال ہے جس کے اندر سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ مال ہے ابھی اس کی پہلی انسٹالمنٹ آئی ہے اور اس کی فینشنگ کی طرف کام جا رہا ہے نیکس منٹ سے اس کی فینشنگ کا کام شروع ہو رہا ہے اور پھر سینٹرلی ائر کنڈیشن ہم اس کے لئے پرچیس کیا ہے وہ وقت سے دو سال پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا لیکن چونکہ اوپر بلڈنگ دوسری بن رہی ہوگی تو رن نہیں ہو سکے گا لیکن وہ خود اپنی ذات سے مال تیار ہوگا اور اس کے بعد یہ دو پروجیکٹ ہے بن عبداللہ ٹریڈ سینٹر اور سپر مارکیٹ ان کی الحمدللہ وقت پہ دکھنگ ہو گئی ہے ایک ہمارا اگلا پروجیکٹ ہے ایکیو ہائٹس کا اس کا ہمارا اپنے کسٹمر سے وعدہ ہے کہ ہم اس کو جون کی اندر دکھنگ کریں گے انشاءاللہ لیکن آہ اپنے پر پیپر نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا کہ ہم نے اس کو جو فائنل کر لیا ہے انشاءاللہ لاسٹ ویک آف فیبرری ہم اس کی ایکسکیویشن کریں گے ڈنگیں شروع کریں گے جون سے تین چار مہینے پہلے شروع کریں گے ایکیو سپر مارکیٹ آپ کا بڑا ہی ایک اٹریکٹیو اور بڑا ہی اچھا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی زبردست ہے کہ وہ ایک ایسی سپر مارکیٹ ہے جس کا محل وقوع بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا اچھا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بھی ہمارے سننے والوں کو جاننے والوں کو بتانا چاہیں گے ہاں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا بزنس کی جگہ ہے ایک تو اس کے سامنے امتیاد سپر مارکیٹ ہے وہاں پہ کسٹمر کا فوٹ فال ہے آس پاس جو پرائیویٹ بیلڈرز کے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں اور جو پورٹس اویلیبر ہیں وہ تقریباً کوئی پانچ سے چھ ہزار گھر وہاں اپارٹمنٹ کی صورت میں بننے ہیں پھر اسی کی بالکل بیک سائٹ پہ آہ بیلڈرز کے اپارٹمنٹ کے نو ٹاور ہیں جی جی تو قریب قریب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ چھ ہزار گھر وہاں پہ آباد ہونے اور یہ مین جو گیٹ ہے اسے قریب تر ہی پروپر مارکیٹ ہے مارکیٹس اور بھی لانچ ہوئی ہیں لیکن مارکیٹ اونچی نہیں ہوتی مارکیٹس چوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایسے بنایا گیا ہے کہ ہر ہر سٹریٹ ایسی ہے ہر گلی ایسی ہے کہ آپ ادھر سے داخل ہوں گے ادھر سے باہر چلے جائیں گے اور نورمل بزنس سے اس کے اندر ہو سکیں گے جو ٹیس چاریس بچات لاکھ روپے سے دکان لے کے بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بہت اچھی اپورٹینٹی جی یہ پرائیس ایفیکٹیو بڑا تھا اور لوگوں کو ایٹریکشن اس کی قیمتوں کی وجہ سے اس کے پر لوگوں کا روجان بہت ساتھا پائے جاتا یاسری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ سے یہ موقع ملا ہے میں آپ کی بہریہ ٹاؤن کے ساتھ آپ کی جو association ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی اسلام آباز سے لاہور سے اور پھر آپ کراچی میں بھی آپ کام کرتے رہے اس association کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ کیسا ان کے ساتھ تعلق رہا آپ کا اور آپ کی کامیابی میں اس میں بہریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے اور آپ نے اس میں کیا قلیدی کردار ادا کیا ہے تھوڑا سا اس تعلق کو بتانا چاہیں گے تعلق تو الحمدللہ بہت اچھا ہے اس میں بہریہ ٹاؤن کا بھی اپنا ہاتھ بھی ہے کہ ان کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریک کرتے ہیں پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے ابھی تو چینج ہو گیا لیکن یہ تھا کہ یہ جو بیلڈر سے جو لوگوں کو چیزیں ڈیلیور کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی چانچ دیتے تھے کہ آپ ہمارے پیسے ریسولمنٹ میں دے دو لیکن لوگوں کو چیز ڈیلیور ہو جائے بہریہ ٹاؤن آباد ہو جائے اور پھر پکایا جتنی سرویسز ہیں بجلی کی پانی کی گیز کی وہ آلہ درجے کے اوپر بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے یاسر صاحب کہ بہت مصروف شخصیت ہیں بہت زیادہ معاملات میں اپنے کاروبار میں لیکن میں آج ایک چھوٹا سا ذاتی سوال آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ ذاتی طور پر آپ نے اپنی اپنے کاروبار کا جب آغاز کیا تو اس وقت کیا تھے کیا تھے اس کے بارے میں مقتصر نہ نہ کر بتا دیں تو ہمارے سننے والے آپ سے محبت بھی کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹس میں انویسمنٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی چھوٹا سا ایک جاننا چاہوں گا میں میں نے تو بہت سارے کاروبار کی ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سفر آپ کی ترقی کا جاری اور ساری رہے ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ جلد جلد پائے تکمیل کو پہنچیں اور آپ ہمیشہ کی طرح جس طرح سے وعدہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے ڈیلیور کرتے ہیں جو کہ آپ کی کامیابی کا ایک اہم راز ہے آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے بہریہ ٹاؤن کراچی سے شکیل انور کمال کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ